مریم زفر کشمیریوں کی قید سے انسانیت سو صورتحال پیدا ہو گئی چینی صدر کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا آزد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں چینی صدر کے دورہ بھارت سے پہلے ملاقات لازمی تھی چین نے مستقشمیر پر پاکستان کا تاریخی موقف اپنایا دونوں ممالک ہر معاملے پر ایک دوسرے کو اعتماد ملیتے ہیں جرائم کے خلاف لڑنے والوں کی اپنی زندگیاں غیر محفوظ کراچی تارک روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سب انسپیکٹرز زخمی ہو گیا غوث عالم علی رضا عابدی عاطف زمان کا لدم تنظیم لیاری گینگ وارک کے ٹارگٹ کلر سمیت قیام کیسز کی تفتیش کر رہے ہیں عدالت جاتے ہوئے مسلح افراد نے نشانہ بنایا کراچی ڈیفینس کے گھر میں باپ اور بیٹے کا پورا سرار قاتل پولیس کے مطابق دونوں افراد کو چھوڑیوں کے وار کر کے قاتل کیا گیا مقتول ڈاکٹر فرسی عثمانی کی اہلیہ نے پولیس کو بتایا نماز فجر کے بعد واغ کے لیے گئی واپس آئی تو دونوں کی خون میں لک پت لاشیں دیکھیں قاتل ڈینگی مچھر نے ملک بھر میں پر پھیلا لیے ایک دن میں تین افراد جانوہا بین ازید بھٹو شہیر اسپتال راولپنڈی میں دو افراد جان کی بازی ہار گئے ڈینگی کا ایک اور مریض کراچی نے دم توڑ گیا پنجاب سندھ اور خیبر پخواہ کے اسپتال مریضوں سے پھر گئے مولانا فضو رحمان کے دھرنے کی تیاریاں دی چوک پر آزادی مارش کے لیے کمیشنر اسلام آباد کو درخواست دے دی موقف اپنایا احتجاج جمہوری حق ہے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں وفاقی پولیس نے دھرنے سے نمٹنے کے لیے صوبوں سے بیس ہزار اہلکار مانگ دیئے مولانا کے دھرنے میں شرکت کرنی ہے یا نہیں پیپلز پارٹی آج فیصلہ کرے گی بلاول پھٹو کی زیرس ادارت اور کمیٹی اجلاس میں آئندہ کا لاحے عمل ٹیہ کیا جائے گا پرائیویٹ گارڈز نے نیب کے ہاتھوں سے شکار چھین دیا نیب سکھر نے گرفتار ملزم کو چھوڑانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم عبد الرزاق کو پیچھا کرتے ہوئے بدر کمرشل پر گرفتار کیا گیا تین سے چار گارڈز نے اسلحے کے زور پر ملزم کو زبردستی چھوڑوا لیا وزیرالہ سن کے مشیر ایجانس جاکرانی گرفتاری سے بچ گئے سن ہائی کوٹ نے عبوری زمانت میں 29 اکٹوبر تک توسی کر دی صحافی کے سوال پر بھولے پتہ نہیں نیب والے گھر سے کیا کیا لے کر گئے چودری شگر میلز کیس مریم نواز کو 23 اکٹوبر تک جیل میں ہی رہنا ہوگا احتساب عدالت لاہور نے مریم اور یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسی کر دی عدالت میں مریم نواز کے ساتھ سیلفیوں پر جج برہاں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف نیب کا ایکشن متاثرین کی درخواست پر نیب التان نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کین کمیشنر پنجاب واجد علی شاہ سمیہ دیگر افسران طلب واجد علی شاہ پر سرکاری جائدات کے تبادلے سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام لاہور میں قبضہ مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی سابق چیف جسٹس کی کوششوں کے باوجود شہر میں دو سو سے زائد قبضہ مافیا آزار اوورسیز پاکستانی بیوہ عورتیں اور یتین بچے اور بچیاں ان کا آسان ٹارگٹ سرکاری محکموں کے حرکاروں کی بھی قبضہ گروپوں کو مدد حاصل ہوتی ہے ایڈیشنل آئی جی پنجاب کہتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے حکومت سندھ کا بچوں کے مستقبل سے کھلوار کراچی میں 145 سرکاری کالیجز میں دو ہزار اسابسہ کی کمی مایوس کن نتائج کی بڑی وجہ بھی اسابسہ کی کمی درجنوں کالیجز کا ایک سٹوڈنٹ بھی امتحان پاس نہیں کر سکا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے تعلیمی فنڈز پر کٹ نے مشکلات پیدا کر دی خیبر پختونخواہ کی جامعات مالی بہران کا شکار قدیم مادر علمی پشاور یونیورسٹی کو ستر کروڑ زرہ یونیورسٹی کو اٹھاسی کروڑ باون لاکھ روپے خسارے کا سامنا انجینئرنگ یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی و دیگر بھی خسارے میں چلی گئی خرچہ کیوں نہیں دیتے چینیوٹ میں میاں اور بیوی روڈ پر ہی گتھم گتھا ایک دوسرے کی لاتوں مکوں سے خاطر توازو لوگ بچانے کی کوششیں کرتے رہے مارکریٹ کی ویڈیو آپ نیوز پر موتان ہائی کوٹ روڈ میدانے جنگ بن گیا پسند کی شادی کرنے والے لڑکی اور لڑکے کے اہل خانہ کی لڑائی بکلہ چھروانے کی بجائے تماشا دیکھتے رہے سینٹرل جیل کوڑانی میں قتل ہونے والی وارڈ زویا کے لوہ حکین کا اعتجاد جیل کے باہر دھرنا دے دیا والدہ اور بین دھاڑے مار مار کر روتی رہی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی کو سازش کے تحت قتل کیا گیا آلہ حکام انصاف فرام کرے سوشل میڈیا پر بھارتی اجارہ داری ختم ٹویٹر انتظامیہ نے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا چیرمن نیشنل آئی ٹی بورڈ صباحت علی شاہ کی ٹویٹر انتظامیہ سے تفصیلی ملاقات اکاؤنٹس کی موتلی کا طریقہ کار تبدیل کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے پر بھارت نے متعدد اکاؤنٹس موتل کرا دیئے تھے جنت نظیر وادی میں پارتی مظالم کا چیسٹوان روز وادی میں کرفیو چپے چپے پر پوچ تائنات مظلوم کشمیریوں سے اظہار یک جہتی جمہو کشمیر فرنٹ کا جسٹول میں دھرنا جاری ہندووں کے ہاتھوں اقلیتوں کا قتل روکا جائے نصیر الدین شاہ سمیت بولی ووڈ سے وابستہ ایک سو پچاسی شخصیات نے مودی کو لکھے گئے خط کی توسیق کر دی مودی سرکار نے خط لکھنے پر کئی فلم ستاروں پر غدداری کے مقدمات ترچ کیے ہندو انتہا پسندوں کی کارستانیاں تین شہروں میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے مسلمانوں کو اشتیال دلانے کے لیے ہندو انتہا پسندوں نے مساجد کے سامنے مذہبی ترانے بجائے مساجد پر پتراو کیا آر ایس ایس کے گھنڈے تلواریں لے کر سڑکوں پر خوف پھیلاتے رہے جنگی جہاز پر مذہبی سیاست وزیر دفاع کی فرانس میں توہم پرستی پر بھارت کی جگ ہسائی کیا دس روپے کا لیمو رافیل کو پاکستانی جہازوں سے بچائے گا سوشل میڈیا پر تفسرے سابق چیف جسٹس مرکنڈے کی موڈی سرکار پر چڑھائی کہا بھارتی فورس کی طرح رافیل تیارہ بھی جالی ہے یہ جدی تیکنولوجی کا حامل نہیں ہے بچوں کی شرارتیں بڑوں کے لیے زہمت بن جاتی ہیں چین میں ایک بچے نے گھر کی کھڑکی میں سر پھسا لیا ویسکیو ٹیموں نے کئی گھٹوں کی میند کے بعد بچوں کو نکھا دی موسیقی